موسیقی 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 والسング موسیقی کیا اللہ کھا رہ گئی کیا اللہ تم نے فون لکھا کہاں پہ تھا تمہیں یاد ہو کچھ؟ مجھے یاد نہیں آرہا وہ سکتے وہ گاڑی میں ہے تمہیں گاڑی میں دیکھا ہے دیکھا تو تھا سی یہ ہے موبائل تمہارا تینک گوڑ کیا اللہ میری بجی خیریت سے ہو میرے مالک اٹھاو پلیز ہلو؟ جی بابا؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کرن کیسی ہے؟ بابا کرن ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ زویا گھر آئی کیا؟ اوہ ہاں وہ گھر پر ہے دیکھا یاد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کس خاندان کی لڑکی سے شادی کی ہے جسے ہمارے خاندان کی عزت کا کوئی پاس ہی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا اسے کچھ ہوا تو نہیں ہلو؟ بابا ہلو؟ کرن؟ کرن خیریت سے شکریہ مجھے مجھے کیا آواز سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ گھرا گئی ہے کھولی کٹ گئی تو گھر چلو پھر؟ ہاں چلو دیکھ رہا تو جاوید؟ دیکھا تم نے؟ تمہاری بہو کیسے بھگو بھگو کر مار رہی ہے؟ اتہا ہے ڈھٹائی کی تابا تابا ہدھ ہو گئی ہے ایسے بے ہی آئی کی زویا ز... زویا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو میں ہی تو جانے نہیں کریں گی تھی کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے بہت ڈھونڈا تھا تم دونوں کو پتا نہیں کہاں تھے میں ڈڑ گئی تھی حسن کیسے باتیں کر رہی ہو تم زویا؟ تم بچی تو نہیں ہو تمہیں ہم نے پورے ریسٹورنٹ میں ڈھونڈا تم کہیں بھی نہیں تھی اوپر سے تم نے ہمارے ڈینر پلان سپوائل کر دیا یار سپوائل؟ ارے جاوید مجھے تو سوچ سوچ کر ہال آ رہے ہیں کہ خدا نہ خواہ سے اگر ہماری بہو کو کچھ ہو جاتا ارے ہم تو کسی کو مو دکھانے کے لائک نہ رہتے جو ابھی ہوا میں بہت برا ہوا لیکن ہمارا ڈینر تو سپوائل ہو گیا نا اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ اس اب کچھ میری غلطی کی بچہ سے ہوا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور زویا تم تم نے جتنا بھی سفر کیا ام سو سوری لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی تم کیوں مانگ رہی ہو معافی بیٹا؟ خامہ خائی؟ اور یہ بے وخوف یہ اپنا موبائل گاڑی میں کیوں چھوڑ گیا؟ ساری غلطی اسی کی ہے اور دوسری بے وخوف یہ معترمہ ہے جس کی وجہ سے سارا تماشا کھڑا ہوا ارے بھائی جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن آئندہ خیال ہونا چاہیے کہ ایسی حرکت نہ ہو دوبارہ کیوں جاوید؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ چھوڑے نا جاوید جارے دیں ایسا مت بولیں ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ سب بچے خیریت سے گھر واپس آگئے ہیں عزت کو دعو پہ لگا کر خیر خیریت ہوئی؟ تو نہیں چاہیے ایسی خیر خیریت بابا ایم سوری آپ صحیح کہہ رہے ہیں خلط ہی میری ہی ہے مجھے اپنی غیر ذمہ داری کے مساہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان دونوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا مجھے سمجھ نہیں آری تمہارے گھرے والوں نے تھی چھوٹی سی بات کا تماشا کیا بنایا ہے اچھا چلو چانے تو یہاں نہیں حسن کیا تمہیں میرا پتا نہیں ہے کیا میں نے پیلی دفعہ اکیلے ٹاکسی میں سفر کی ہے کیا میں اس سے پہلے بیٹھی نہیں کبھی ٹاکسی میں زویا مجھے پتا ہے کہ تم کیا ہو کیسی ہو میرے گھر کا محول ایسا نہیں ہے پس اسی لئے اسی لئے بابا ویسے ریاق کر گئے اور تمہاری پھپو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہونا نے میری کتنی انسلٹ کی ہے لسن حسن میں آنٹی کی تو ہر کروی بات برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہاری یہ پھپو کا ایٹیٹیوٹ ایٹیوٹ اچھا ٹھیک ہے زویا ان کی طرف سے میں تم سے سوری کرتا ہوں خسیم ان کا دماغ ماوف ہو جاتا ہے ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہی با حسن با اس وقت تو کچھ بولے نہیں اور اب سوری بول گیا کھمال تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا تمہیں میرا وہاں انتظار کرنا چاہیئے تھا تم پھر بھائی بات کر رہے ہو تو بھائی کیا کروں یار میرے بار میں بھی تو سوچو میری پریشانی کا اندازہ ہے تمہیں پورے ریسٹورنٹ میں پاگلو کی طرح ڈھوڑ رہا تھا تم میں کیا کرتی میں باہر نکلی تم باہر نہیں تھے تم اٹلیس بتا کے تو مجھے جا سکتے تھے مجھے نا اچھا نا یار اب ہم اس چیپٹر کو ختم کر سکتے ہیں یا اسی طرح پوری رات لڑتے رہے ہیں کیران ہم یہ صبح صبح کہاں کی تایا رہی ہے ناشتہ بنا لے جا رہی ہیں ارے اتنا بندھن کر اتنا بندھن کر تو نہیں جا رہی میں لیکن آپ کو بتا ہے میں بہت خوش ہوں کل رات حسن اور زویا کا پہلا چھکڑا جوا ہے اور مجھے میری پہلی کامیابی مل گئی پہلی ضرب تو زویا کو لگ گئی ہے اب اس میں دیکھنا چاہتی ہوں ہمار چلتی کیتنا ہے بہت نسا ہے کہ ناشتہ بنانے جا رہے ہیں ایک ساتھ کھاتے ہیں حسن 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 تم پہر اپنا فون گھون گئے تو مونا یاد دلا نکلا بھائی واہ کیا بات ہے کرن آج تو تم ناشتے کے بات اچھا ہے تمام کر رہی ہو ہاں وہ رات کو کسی نے اچھی طریقے سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا پروپر بریک فیسٹ ہو جائے بہتھو تم لوگ پلیس ہاں سویٹ اچھا وہ پپو اور باقی لوگ کذر ہیں ہاں ہاں میں لے کر آتی انکا تم لوگ سٹارٹ کرو ہاں 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 ٹوستو آپ کو ہاں مجھے ہاں چھوٹے خاندان کی بہول آئی ہو نا اس لئے دل بھی چھوٹا ہے اس کا دل تو چھوٹا ہے ہی لیکن زبان اس کی ماشاءاللہ سے گز بھر لمبی ہے چھوٹے آپا میاں بی بی کی لڑائی ہے ہم کیا کریں گے بھول کر دیکھو عورت کی آنکھ پہ نا شرم ہونی چاہیے اور زبان پہ روک ہونی چاہیے بھئی اگر اسے کنٹرول نہیں ہے تو کم از کم تم ہی سمجھا دو اسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں مگر میں پھر بھی یہ ہی کہوں گی کہ میاں بی بی کی لڑائی لڑائی نہیں ہوتی آج خفا ہے کل ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں تو بس خیر کی دعا مانگنی چاہیے پزیلا تم دنیا کی واحد ساس ہو جسے اپنی بہو میں کوئی عیب دکھائی نہیں لیتا آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں میں زیادہ کہاں بولتی ہوں ہاں بھئی تم کچھ نہیں بولتی اور تم بولو گی بھی کیوں موسیقی 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 حسن کسا ٹھونڈ رہے ہیں سویا کو اس وقت کی طرف اختلاع کرتے ہیں اس کو تدرم کن کرتے ہیں کی طرف اختلاع اختلاع و و واحد اختلاع اور کی طرف اختلاع سلام علیکم اسلام علیکم اس ورقے اس نے اس کی طرف اختلاع اس موجودے ہیں کیوں؟ میں یہاں ہی پھول نہیں دے سکتا تمہیں؟ نہیں تمہیں اس ٹائپ کے جو نہیں اچھا بتاو بس اپنی اصل باجہ یہ ہے کہ ہم لوگ باہر آئیس کریم کھانے جا رہے ہیں آئیس کریم؟ مجھے کھانا تو بنانے دو پہلے کھانا کی رن دیکھ لے گی چلو حسنو حسنو آنتی کو تو پتانے دو آج کسی کو بھی پتائے بغیر چپ چپ جائے گی بہت شکریہ میں کٹیو آپ کو پون جی کھرن ایک چھوڑا سکام ہے بھولا ہم لوگ آئیس کریم کھانے کے لیے جا رہے ہیں پیچھے پلیس سمال لینا کسی کو بھی پتہ لگنے نہیں لینا پیس حسنو اور ہاں وہ کچھن میں کھانے کو بھی دیکھ لینا بس ہم جلدی آجائیں گے چھیک ہے زویا اچھی لکھ رہی تھا چیتہ یار تو انہیں دیتے تم ہر حال میں مجھے اچھے ہی لکھتی چل چیتہ اَسِرُلْخَي يَعَانْ تَيْنُو اَتھرُودے کے منا اسکریم کھانے کے لئے جانے ہیں پیچھے پیچھے سمال لینا کسی کو بھی پتہ لگنے نہیں تم بھر حال میں مجھے اچھی ہی جانتی ہے اب تو موٹ خراب کر کے کیوں لیٹی ہو کھانا تک نہیں کھایا تمہیں زوہر حسن آج باہر گئے کیا؟ آئیسکریم کھانے کہے ہیں تم تو جاؤ جا کے بتاؤ جعوید کو یہاں بیٹھے اپنا خون کیوں جلا رہی ہو تم امیر پلیز مجھے بھی کوئی تماشا نہیں چاہیے ویسے بھی وہ مجھے منا کر کے کہے ہیں اچھا تو تم نے اس کی بات فوراں مان لی ارے جب بات مان ہی لیے نا تو بیٹھو آرام سے دل جلانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کا پتہ ہے مجھے اس وقت آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے موسیقی 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 ہم بچے تھوڑی ہی ہیں پاپس تو آنا ہی تھا اور تم کیوں جاک رہی ہے سو جاتی ہی ہے آرہم سکتنائی عجیب بات کر رہی ہے اتنا بڑے ڈراما میں نے اس لیو کیا تھا رسٹران میں اور اندرال کیا نکلا؟ وہ دونوں مزید خوش آر زندے ہی گزار رہے ہیں اب ایک ساتھ لڑائی ہو کہی تھی ان دونوں میں اس کے بات پتہ نیا چانے کیسے کیا ہوا کہ تونوں ٹھیک ہو گئے کیا مطلب کیا ہوا تم رہتی ہو نا چو بیس گھنٹے اس گھر میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا تم کروں نا پتہ ٹھیک ہے اتنے بھرم میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ مجھے کیا چاہیے اور مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب ایک دوسرے کے کارٹ ایک دوسرے کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں میں سارے میں تمہارے کہنے پہ کچھ نہیں کروں گی جب مجھے ٹھیک اور بہتر لگے گا میں تب ہی کروں گی اپنے گھر کی دروازے میرے لیے کھولو میں وہاں پر آنا چاہتا ہوں تمہاری فیملی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے مامو صاحب اس چیز کے اجازت نہیں دیں گے کیونکہ گہر مردہ کے دوستیاں نہیں کر سکتے ہمارے گھر پہ تو میں میں اپنی امی کو ساتھ لیا ہوں اور آخرکار میں ہوں تو زویا کا کازن اس کے رشتے سے آؤں گا تو کوئی پرولم نہیں ہوگی اور تم یہی چاہتی ہو کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ پرولم آتی رہے چاہتی تو میں یہی ہوں لیکن تمہارے لیے میں اپنے گھر کے طور تریکے نہیں بہتر سکتی ویسے بھی تمہارے آنے سے حسن اور زویا کو شک ہو جائے گا کیا دیکھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہے اسکیوز می تمہیں میں نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا مجھ پر لائن مارنے کی کوشش نہ کرنا اور اپنی اوقات میں رہو میں لائن نہیں مار رہا آپ کے کرن ساہب آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو وہ کیا مانگنی کر لو مجھ سے اسکیوز می فیک مانگنی ابنا مانگیتر بنا کے اپنے گھر کے دروازے کھول دو مجھ پر پھر دیکھنا کچھ دنوں میں ہی یہ زویا اس گھر سے بھاد جائے گی کسی کو خدا حافظ کہے بغیر بلکہ مر کے دیکھے بغیر بھی دولو کرتی ہوں اس سے مانگنی یہ نہیں ہو سکتا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارا خاندان میرے خاندان کے شایعہ نشان نہیں وہ کیسے زویا بھی صرف حسن کی زد کی وجہ سے ہمارے خاندان کا حصہ بنی ہے وہ انا اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اس گھر کی بخو بندی اور جب مامو صاحب کو پتا چلے گا تم بی اے فیلر بیکار آدمی بیکار نہیں ہوں بیکار نہیں ہوں اپنا بزنس شیٹ کرنے والا ہوں بہت چاہتے ہیں یہ کہ سکتی ہو کہ ام ام سٹرگلنگ انترپینئنور اور جب مامو صاحب کو پتا چلے گا کہ تم زویا کے دور کی کسن ہو تو وہ کبھی نہیں مانیں گے اس لئے میں تم پہ اتمنے ٹائم نہیں سایا کرنا چاہتی واہ میں نے صرف فیک منگنی کا کہا اور تم پتا نہیں کہا تک سوچ لیتی ہو یار تو سوچنا پڑتا ہے میسٹر کامال تم ایک مزدور آدمی ہو تم محنت بھی کرو گے توڑ پھوڑ بھی کرو گے سٹنس بھی کرو گے جو کچھ میں بولوں گی وہ تم کرو گے جیسا کہ اس ریسٹورنٹ میں کیا تھا دیماغ صرف میں چلانگی واہ بھائی تم تو خود کو باز بنا کے بیٹھ گئی اچھا سنو بیگ سے آدھا ہے تم نے بھی کیا کھایا تھا آئیسٹرم کھائی تھی نہیں ہاں کیوں ایکشلی پرومی یہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی سا ماں مو نہیں ہے جو مجھے ہزار روپے پاکٹ مانی دے پرسے تم نے تم نے منگی سے بھی انکار کر دیا اور میرا دل توڑ دیا یہاں مہاں کی مطحہ ہم کو سیدھی بات کرو دیکھو جب تک ہماری منگلی نہیں ہوگی نا ہم جتنی بار بھی میٹنگز کریں گے امریکن سسٹم کے حساب سے کریں گے جو تم کھاؤ گے اس کے پیسے تم خود دو کی میں نہیں دوں گا کریٹ تم نے خود ہی ثابت کر دیا کہ تم میرے فیک مانگیتر بننے کی زیلائب نہیں ہے جی حسن ہی کرن تم نے کہا کہ میں پک کرنے جاؤں تو میں آ گیا میں بس آ رہی ہوں میں بس اپنی فرنگ سے نوٹس لینے آئی تھی دیس منٹ ہاں ٹیک ٹائم تم آج اور آنسے میں بیٹ کر رہا ہوں حسن میں کاروبار کی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں حسن جس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا ہے اس لڑکے کا نام زبہر ہے بہت اچھا خوش شکل خاندانی لڑکا ہے پریشاون کی لگری اپنی گھر تمہارا اپنا ہے کے رینٹ پے اپنا ہے لیکن کیا وہ کیوں پوچھ ٹھیک ہے مم بني کرو کہ مجھ سے سجنا بے سجنا بے سجنا بے سجنا بے سجنا بے موسیقی 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 میں لیٹ تو نہیں ہوں کوئی بات چلے ہاں چلے بیٹا ایک بات بہوں تم سے ٹھیک آنتی میں جانتی ہوں تم جو بات کرتی ہو وہ صحیح ہوتی ہے لیکن یہاں کا محول تھوڑا الگ سا ہے یہاں لوگ بات سمجھتے کم ہیں اور اچھالتے زیادہ آپ کھل کے بات کریں آنتی مجھے پتا ہے بیٹا تمہیں یہ سن کر اچھا نہیں لگے گا لیکن ایک ماں سمجھ کر میری بات سن لو تم جاوید کے سامنے اور علماس ساپا کے سامنے سیادہ بحث مات کیا کرو آنتی پر سب کچھ آپ کے سامنے ہوا تھا پپو نے ایک چھوٹی سی بات کا اشیو بنا لیا تھا ہم چانتی ہوں میں لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں کہ جاوید تم سے بدزن نہ ہوں ان کے دل میں تمہارے لیے جگہ بنے لیکن آنتی اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ پپو جو کہتی ہیں اور کرتی ہیں وہ سب ٹھیک ہے بیٹا تم ان کو موقع ہی مات دیا کرو نا اور دیکھو نا کیا ضرورت تھی کرن کو اپنے ساتھ ڈینر پر لے جانے کی تم دونوں میاں بی بی ہو اکھلے چلے جاتے آنٹی بھپو اشانک آگئی پر حسن پھر انہیں منا ہی نہیں کر سکے دیکھو بیٹا لوگ تو تم لوگوں کی زندگی میں غسنا چاہتے ہیں تم انہیں موقع ہی مات دیا کرو نا کیا آپ کا اشارہ آپ کرن کی طرف ہے ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں پر مجھے پورا یقین ہے وہاں جو کچھ بھی ہوا ہوگا اسی کی بچہ سے ہوا ہوگا موسیقی 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 مجھے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا رہ گئے تھے میری ماسوم نے ایک زیرت بچی پر ایسے گندے گندے بہتار لگائے جا رہے تھے موسیقی اس کے کردار کی دو دھجیاں بگیری جا رہی تھی وزیلہ جو ناسور ساری زندگی تم نے اپنے دماغ میں پالا اب وہ تم حسن کی بیوی میں منتقل کرنے جا رہی ہو نہیں جاوید ایسی بات نے میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی جھوڑ مت بولو تم وزیلہ جاوید قسم خدا کی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ دونوں ساس بہو مل کر نا میری اور میری بیٹی کی ایسی ایسی برائیاں کر رہی تھی ایسے ایسے گندے الزامات لگا رہی تھی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی جاوید میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ مجھے ماف کر دیجئے مجھ سے نہیں مافی مانگو آپ اسے مافی مانگو تم نے غیبت کی ہے انگی تم نے کرن پہ الزام لگایا ہے اتنی نیک بچی پر مافی مانگو ان سے آپ مجھے ماف کر دیجئے آپ مجھے ماف کر دیجئے میری بچی میری بچی تو ابھی کماری ہے شادی بھی نہیں ہویا اس کی گھر میں بیٹھی ہے جویا یہ ہنگامہ کس چیز کی آواز ہے کیوں ہاری اندر سے اس گھر میں ہنگامہ ہونے کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے سب اگر ان لوگوں نے میری معصوم اور باہ یا باکردار بچی کے بارے میں ایسی غلط علماتیں کیا تو کیا پنے گا جامیر تو بھی بتاؤ کیا میری بچی کا ساری زندگی اسی گھر میں رہنا پڑے گا زویا پہ کیا امپریشن پڑے گا میری بچی کا زویا زویا کہاو تم یاو امی کیا پہ رو کیوں رہی ہیں مامو صاحب ارے ہونا کیا ہے ہماری ریکیوں کا صلاح مل رہا ہے اور بس ہپو مجھے بتایا آخر ہوا کیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو مجھے تم لوگوں سے معافی نہیں منگوانی نہیں اگر خدا کے لئے ارے خدا کے لئے بخش دو میری بچی کو میری معصوم بچی کو بخش دو اگر چاہو نا تم میری بوڑیا نوچ کے کھالو میری بوڑیا نوچ لو مگر میری معصوم بچی کو چھوڑ دو بخش دو اسے خدا کے لئے بخش دو بخش دو خدا کے لئے بخش دو ہم چپ کر جائے نا کیا ہوں کیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں ایسا تو مت کہے خپو آپ کو زیادہ ہی اوگوڑا کر رہے ہیں ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کہا حسن اپنی بیوی کو چپ کر آؤ زویا ایک منٹ مجھے پوچھنے تو آخر ہوا کیا ہے تمہاری بیوی اور تمہاری ماں میری آپا اور خرن پر جھوٹے جھوٹے الزام لگا رہی ہیں ساتھی چکر رہی ہیں بابا میں معنی نہیں سکتا میں اپنی ماں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کسی کی برائی کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے اور رہا سوال زویا کا تو اس کی فطرت میں برائی نہیں ہے بابا ارے تو سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتی ہے سب کا بھلا چاہتی ہے البتہ پھپو کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے زویا سے پہلے دن سے ماں کھل لیا ہے میری ماں کو تو برداشت نہیں کر سکیں کم از کم ان کی بہو کے لیے تو دل میں گنجائش پیدا کر لیں موسیقی 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 چلو زویا موسیقی 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 رسمی مجھے خود اندازہ نہیں تاکہ شادی کے بعد مجھے اسپیشلی تم ہے یہ سب کچھ فیز کرنا پڑے گا پھپو کی تو عادت ہے حسن ہر بات اگزاجریٹ کرنے کی اور جاوید انکل کو غصہ دلانے کی زویا وہ میری پھپو ہیں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں میں موسیقی مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ روز روز اس طرح ادارت لگ جاتی ہے گھر میں کبھی تمہیں کبھی امی کو مجرم بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں you know what بابا کی بیماری نے فیکٹری کا سارا لوٹ مجھ پر ڈھان دی اب میں اس کام کے پریشر کو دیکھوں یا یہ سب حسن مجھے خود بہت اچھا لگا جسے تم نے سب کے سامنے میلے سٹینڈ لیا thank you بس میں چاہتا ہوں کہ گھر کا محول نورمل ہو جائے سویا ہر وقت گھر میں جنگ کا محول رہتا ہے تو میرے ساتھ اورا ہم سب ٹھیک کر لیں گے اصل میں میں نے اپنے گھر میں یہ سب نہیں دیکھا تو پیر لیے کافی عجیب ہے یہ گھر تمہارا ہے ہم جیسی تم ہو جیسے تمہارا گھر تھا اسے بھی بیسہ ہی بنا دو نکلو یہاں سے نکلو میرے کمرے سے اب میں تمہیں اپنے کمرے میں بھی برداشت نہیں کر سکتا نکلو یہاں سے تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے تھوڑے دن تم بھار پڑی رہوگی نا تو سب کو پتا لگ جائے گا میری آپا کے خلاف اس گھر میں جو بھی سازش کرے گا اس کے ساتھ یہ ہی ہوگا نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے میرے بچوں کے ساتھ میں کچھ تو ہی ساتھ کریں نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے مجھے آپ کے سمجھ نہیں یاری آپ نے ایسا کیا کیوں ہے گسے میں کیوں اتنی پاگل ہو جاتی ہیں آپ فزیلا اپنی بہو کو بھڑکا رہی تھی تمہارے اور میرے خلاف بس میں نے اسے سبق شیشا لے فزیلا ممانی ہاں فزیلا ممانی کو تو آپ تنہائی میں بھی زلیل کر سکتی تھی اکیلے میں بھی کر سکتی تھی کیا ضرورت تھی ہوا کیا ہوا کیا مجھے یہ بتائیں حسن نے زویا کی سائیڈ لے لیا آپ کو زلیل کر دیا نیچے دکھا دیا بس کر دے ماں پہ زادہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے میں نے سب کچھ تیری وجہ سے کیا ہے اس گھر میں تری اعزت اور مقام کے لیے یہ دیکھیں ہاتھ جوڑت دیکھنے میرے میرے لیے نہ کیا کریں اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اکیس مجھ سے پوچھ لیا کریں میرے لیے زیادہ مسئیبتیں کھڑی نہیں کریں اس گھر میں آپا کرن آپا شادی لیکن آپا کرن کے لیے میری نظر میں ایک لڑکا ہے حسن میرا ایک دوست ہے اس کے بیٹے کے ساتھ نئی فیکٹری لگانا کا پلان کر رہا ہے تو میں نے حسن کو اس کے ساتھ پارٹرشپ کی اجازت دی دی جاوید یہ کرن کے شادی کی بات کرتے کرتے یہ فیکٹری اور کاروبار تم کہاں لے گے بات کو نہیں نہیں آپا اصل میں کاروبار کی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں حسن جس کے ساتھ پارٹرشپ کر رہا ہے اس لڑکے کا نام زبیر ہے بہت اچھا خوش شکل خاندانی لڑکا ہے مجھے پتہ ہے تمہیں کرن کی بہت فکر ہے اور خاص طور پر اس کی شادی کی جاوید جہاں پر بھی ہوگی ظاہری بات ہے تم نہیں کرنی ہے تم نہیں دیکھنا ہے مگر برا مت ماننا جاوید یہ کوشش تم پہلے دو بار کر چکے ہو اور دونوں بار ناکام ہوئے ہو تو منصور اور حسن کے ہاتھوں دھتکارے جانے کے بعد میری بچی تو جیسے اندر سے ٹوٹ کے رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے وہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ اب تو یہ ستمہ پرداشت نہیں کر پائے گی جاوید سچ کہہ رہی ہوں میں نہیں آپ آپ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا آپ لڑکے سے ملنے اس کے خاندانوالوں سے ملنے واقعی فیصلہ تو آپ نہیں کرنا آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہوئے منصور اٹھی پلیز دھورا سا پانی پی لیں پلیز جا بیٹھا تم جاؤ انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہت مشکل ہو جائے میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے ہرگز کہیں نہیں جاؤں گی کیوں برداشت کرتے ہیں آپ یہ سب کیوں نہیں بولتے ہیں اپنے حق کے لئے تم نہیں سمجھو گی بیٹھا اگر میں بولتی تو یہ گھر کپکا ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور میں تو ایک ماں ہوں اور ماں کو تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن اٹھی آپ کو جھیلنا اسی لئے پڑھ رہا ہے کیونکہ ساری زندگی آپ خاموش رہی ہیں کبھی اپنے حق کے لئے کچھ نہیں بولا شاید مجھ میں کبھی ہمت ہی نہیں تھی اٹھی پلیز رویں تو مت نہ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہیں رونے سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ تکلیف سے رونا ہوتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے چلے آپ میرے دیتی ہیں چلے آپ میرے ساکتے ہیں بلیس نہیں اٹھے اٹھی تم جا بیٹھا یہاں سے جا مجھے میرے حالتے رہنے دو کیا ہوا رہا ہے ایم سوئی تُو سئے انکر لیکن اپنا کمرہ ہوتے ہوئے فدیلہ آنٹی باہر رہے یا کسی اور کی کمرے میں جائیں یہ کچھ ٹھیک نہیں دھماک ٹھیک ہے تمہارا یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے سمجھ گی تم میہ بیوی کا معاملہ ہے تو پھر تو کمرے میں حل ہونا چاہیے نہ کہ باہر سب کے سامنے اپنی کمزوری بکھائی جائے یہاں اس گھر میں سب اپنے ہی ہیں کوئی غیر نہیں ہے تو پھر تو اس ناتے میں بھی اس گھر کی فردوئی آنکر لی میہ بیوی کے رشتے میں اگر عزت نہ ہونا تو باقی کچھ نہیں بچتا آنٹی نے اس گھر کو اتنے سال دیے اور بدلے میں انہیں کیا چاہیے صرف تھوڑی سی عزت اور میں جانتی ہوں آپ کا ذرف اتنا چھوٹا نہیں ہے کیا آپ اپنی عزت کو واہر بٹھا کے کیوں رسوا کریں کیا آپ کو بے صرف بتاؤں تو تو مجھے خود بھی انکل کے سامنے ہوں کھڑا ہوں نہ اچھا نہیں لگا انہاں انٹی کے ساتھ واقعی ذاتی ہو رہی ہے زویا جو تم نے کیا اس کی اچھا نہیں چاہیے مجھے جو تم نے کیا جو تم نے کیا اچھا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں میں زیادہ اچھا گونے ہیں مقابلہ کس کس میں مقابلہ کس میں تم میں اور میری کسمت میں مطلب سمجھی نہیں مطلب یہ کہ تم زیادہ اچھی ہو یا پھر یا پھر میری کسمت اچھی ہے کہ تم مجھے ملے مکر لگا رہے ہو نہیں سویا واقعی تم بہت بہتر ایسی کوئی بات نہیں ہے حسن میہ بیوی نا اید اسے کا سپورٹ سسٹم ہے اگر وہ ایک ساتھ کھرے رہے ہیں اگر وہ ایک ساتھ کھرے رہے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو کوئی بھی پرابلم ہونے پرابلم نہیں لگتا موسیقی تم میرے گھر کو باقی ایک گھر بناتاوکے یہ تو مجھے پتا ہے لیکن ہاں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہت میں تمہاری ہر خوشی ہر پرابلم میں تمہارے ساتھ رہنا چاہت میں بس تم کبھی نہ بگری موسیقی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا سوی اور اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا سوی میں سکم کاؤ میری تو پکل گئی بھائی موسیقی ایک کے بعد ایک شکست دے رہی ہے یہ لڑکی اور ہم ہم بلکل بے بس دیکھا نہیں تم نے کس طرح سے اس نے جعوید کو رام کر لیا اور تو اور فضیلہ کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا جتنی مینا سے میں نے جعوید کو اپنے کنٹرول میں کیا تھا اپنی ہی تیزی سے ساری دیواریں گراتی جا رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو توڑ کرنا پڑے گا ہمیں حل ہے میرے پاس اس چیز کا لیکن سب سے پہلے آپ معمول صاحب کو یہ پتا دیں کہ میں باگار ان کو اجازت نہیں دھوں گی میری زندگی کے ساتھ کھیلے گی چارتی میری حسن سے ہی ہوگی اور اگر حسن سے نہیں ہوئی تو اس مرد کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ میں چاہوں گی اور جہاں میں چاہوں گی میں بات آپ کی سنیں اور معمول صاحب کو بھی بتا دیں موسیقی ہسن سے اس کے ساتھ پاٹ پاٹ شک کرنا ہے و اس لڑکے کا نام سبیر ہے بہت اچھا خوششکل خاندانی لڑکا ہے بہت اچھا خوششکل خاندانی لڑکا ہے اپنے گھر کے دروازیں کھول دو چاہیے کیا مسیبت ہے مامو ساتھ کلائے گے رشتے سے تو بہتر ہے میں اسے منہ نہیں کر پڑی لیکن اس کے لیے مانے کا کون اگر میں گھر میں بات کروں گی تو ایک قیامہ ٹوٹ جائے گی مجھ سے ملک ہے کرو تینکیو تم لو جیسے میں دے دوں گا یار ایک کیا ہوا پریشاہن کیلگ رہی اپنے گھر تمہارا اپنا ہے کہ رینڈ پی اپنا ہے لیکن کیا ہوا کیوں پوچھتے آپ مم گنی کرو کہ مجھ سے ٹھیک ہاں کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح تمہارے خار آنا جانا بھی شروع ہو سکتا ہے میرا میرے مامو صاحب اور ماں کو کیسے مناؤ کی اہم اہم ان میں کمممز کروں گا ان سے باتیں کرتے ہیں میں شہر ان میں اسے امپریس ہو جائے گے اور مجھ پہ اعتبار کرنے دوں گا خاموشو جاؤ فیلہا سوچنے دیں مجھ کی تم کھاؤ مریت صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھے احساس ہے میں بھی جانتا ہوں کہ دو ماہ کی تنخواہ دینی ہے تو دے دیں گے ہم کوئی بھاگے جا رہے ہیں ان سے کہیں اگلے مہینے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا جی بابا اپنی بیوی کی صحبت میں رہ کے تم سلام دعا سے بھی گئے یہی تربیت دی تھی ہم نے تمہیں آفیس سے آ کر سلام کیا تھا میں نے آپ کو ملکل اسی کی طرح بحیث بھی شروع کر دی بابا میری یا زویا کی کوئی غلطی ہے تو آپ بتا دیجئے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا بیوی کی صحبت میں رہ کر تم باپ سے بھی زبان درازی شروع کر دی ہے اور پھپو سے بھی بتمیزی کرنے لگے ہو بابا میں اس کی نحیب ہمی کی طرف سے بول رہا ہوں بس بس سفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنی اقل ہے مجھ میں آئندہ تم پھپو سے کوئی بتتمیزی نہیں کروگے سمجھ گئے بہن ہے وہ میری جی اچھا آپ نے بلایا تھا مجھے ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زبیر آتا ہے فیکٹری تمہاری ملاقات ہوتی ہے اس سے نہیں زبیر تو نہیں آتا لیکن ہاں شبیر صاحب آتے ہیں حسن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت سیریس بات ہے اور ہمارے لئے بہت اہم ہے میں زبیر اور کرن کی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا ہاں اور تم نے اور منسون نے کیا کیا میرے دل پر ایک بوجھ ہے اور فضیلہ اور تمہاری بیوی وہ کیا کر رہی ہیں قیر میں دوبارہ یہ بات دورانہ نہیں چاہتا اور تم بھی یہ ساری باتیں کسی سے نہ کرنا جی ٹھیک ہے خدا کرے یہ لڑکا کرن کے لئے ٹھیک نکلے تاکہ میں کرن سے اس کی شادی کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں جاؤ جی باب اللہ حافظ ہاں جی سوچ لیا آیا ایڈیا آ گیا اب بس دیکھنا یہ ہے کہ تم کر سکتے کے نہیں سجنا بے سجنا بے سجنا بے سجنا بے بے